چلی نکلی ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ضرور ہونا چاہیے کیا ساتھ سے جھوٹ کا نام ہے وزر آدم کا بیان سیاستی تھا عدالتی نہیں فالیہ مینٹر سپریم قومی اسیملی کے ہنگام آخیز اس گلاث میں آپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ نے دھوان دھار خطاب کیا اپنی تقریر کے دوران خورشید شاہ نے پینما کیس کے معاملے پر حکومت پر تنقید کے نشتر برسائے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو بچانے کے لیے تانے ملے ہمیں برا بھلا کہا گیا ہم نے ماضی میں ایوان کو بچایا اور مخالفین کو کبھی رد عمل نہیں دیا خورشید شاہ نے کہا کہ وزر آدم جب بھی ایوان میں آتے ہیں لکھی ہوئی تقریر پڑھتے ہیں عدالت میں کہا گیا کہ وزر آدم کی ایوان میں تقریر سیاسی تھی کیا سیاست جھوٹ کا نام ہے عدالت میں تقریر کو سیاسی قرار دینا افسوسناک ہے جو سیاست کو جھوٹ سمجھتے ہیں وہ عامریت کی سوچ رکھتے ہیں یہ بات سیاسی ہے اور سیاسی باتوں کو عدلیہ کے ریکارڈ کا حصہ نہیں بننا چاہیے کیا سیاست جھوٹ ہے وہ لوگ ہیں جو عامریت کی سوچ رکھتے ہیں جو عامریت کو اپنا محور سمجھتے ہیں جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں یہ ان کی سوچ پرچیت شاہ نے کہا کہ جھوٹ جھوٹ ہے اور جھوٹ ایک لانت ہے چاہے میں بولوں چاہے کوئی اور پاکستان کا وزر آزم چھوٹی سی ریاست کے شہزادے کے خط کے پیچھے چھپ رہا ہے جو دکھ کی بات ہے جب کوئی حکمران عوام کو دھوکہ دے تو اس پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں آج ایک وقت ہے کہ پاکستان کا وزیر آزم چھوٹی سی ریاست کے شہزادے کے خط کے پیچھے چھپتے ہیں کیا یہ پاکستان ہے آپ اپنے دل پہ آپ جب خود بیٹھے ہوں گے تو کہتے ہوں گے یہ زیادتی ہوئی ہے کس نے زیادتی کروائی ہے وہ میرے ایک دوست کے دوست ہے جس نے شاید یہ زیادتی کروائی ہوئی ہے اس دوران خورشیت چاہ نے کہا کہ پارلیمنٹ عدلیہ سے زیادہ مقدس ہے عدلیہ اور دیگر اداروں پر انگلی نہیں اٹھانا چاہتا پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے جو بڑی قربانیوں کے بعد قائم ہوا مرشید شاہ نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایک جھوٹ دوسرے جھوٹ کو سچ ثابت نہیں کر سکتا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ